نفاق کی ایک اور علامت ایک اور سمٹم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مصیبت کا وقت آئے جب بھی پریشانی پڑے جب بھی خطرات آئے تو بلکل بے حراس ناومید ہو جاتا ہے اور امین اس کا بلکل برعکس ہوتا ہے فرمای اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آت نمبر دس سے بارہ میں جب دشمن آپ کے اوپر سے اور نیچے سے چڑھا ہے اور آنکھیں پتھر آ گئیں اور کلیجے مو کو آ گئے اور آپ اللہ کے لئے ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اور مومن یہی بھر آزمائے گئے اور ہلا دیے گئے جنجوڑ دیے گئے اور منافق جن کی دلوں میں روک تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول کا جو عادہ تھا سب جھوٹا تھا تو یہ صفت منافق کی ہوتی ہے یہ نفاق کی علامت ہے کہ جب مصیبت پڑے یا خطرہ پڑے تو بلکل گھبرا جائے ہاتھ پیٹ چھوڑ دے اور نا امید ہو جائے مایوس ہو جائے ٹوٹ جائے اور عجیب کفریہ باتیں کرنے لگے کیا ہم ایسے لوگ اسے نہیں ملتے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی شدید بیمار ہو جائے کہ اس کی بچنے کی کوئی امید نہ رہے یا تو کوئی فوت ہی ہو جائے تو ایسے وقت میں کوئی بھی تسلی دے کوئی سمجھائے کہ سبر سے کام لو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سننے والا ہے اس نے کیا سنو ہماری کیا دیا اس نے ہم کو تو اس طرح کی کفریہ باتیں موں سے نکلنے لگتی ہیں اور بلکل مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ ایمان کی نفی ہے کیونکہ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے جب بھی پریشانی یا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ نے سورہ آزاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر بائیس میں کہ جب مومنوں نے کفار کی لشکر کو دیکھا تو اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم اور ان کی اطاعت کو اور بڑھا دیا تو جب مصیبت پڑتی ہے تو مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ سبر کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہاں اس طرح کی آیات نازل کی ہے کہ وہ آزمائے کا ضرور مثال کی طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچھ پر نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْزِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَوَسْتَ مَرَاد وَبَشْتِ مَرَاد وَبَشْتِ مَابِرِين اور ہم کسی نہ کسی چیز سے آپ کی آزمائش ضرور کریں گے کبھی خوف سے دشمن کی خوف سے کبھی بھوک سے کبھی جان اور مال اور پھلوں کی کمی سے اور مومنوں کو صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن مجید میں کہ وہ آزمائے گا ہم کو بھوک سے ڈر سے پریشانی سے شدت سے مسائق سے اور ایسے وقت میں مومن جھنجور دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے ہر مسئبت میں صبر کا ایک پہاڑ نظر آتا ہے اس قدر استقامت مومن کے اندر آ جاتی ہے اور جو بکھر جاتا ہے نا اصل میں وہ منافق ہوتا ہے اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہوتی اس لئے بکھر جاتا ہے اس کے پاس نفاق کی بیماری ہوتی ہے اس لئے وہ تھم نہیں پاتا اور عجیب all fall بکنے لگتا ہے کہ اللہ ہماری کار سنتا ہے اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا اس طرح کفر کی باتیں اس کے موں سے نکلنے لگتی ہے ہم اپنے اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب ہم مسئبت میں ہوتے ہیں تب ہمارا طرزی عمل کیا ہوتا ہے یہ والا تو نہیں ہوتا